بل مورننگ کشمیر کا لائیو بروڈکاسٹ دیکھ رہے ہیں آپ ہم اس وقت موجود ہے علمگری بازار چوک میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلوس آزا جو ہے ماتم کا جلوس جو ہے وہ یہاں پہ آپ پہنچے ہیں اور یہاں سے ہی ہو کے یہ میر شمزدین عراقی کے آستان میں جائے گا روز آشورہ ہے اور آج ہی کے دن میدانی کربلا میں بہتر لوگ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ آج ہی کے دن شہید ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تبتی دوب کے قارن بھی لوگ جو ہے وہ اس جلوس آزا میں شریف ہوئے ہیں اور ننگے پیر جو ہے لوگ اس جلوس میں آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جلوس آزا میں شریف ہو رہے ہیں مرسیہ خانی ہو رہی ہے نوحہ خانی میں نے یہ سے پہلے بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو محبت ہے وہ نہ ہی مسلمان لوگوں کے دلوں میں ہے بلکہ گیر مسلمان لوگ جو ہے ان کے دلوں میں بھی ہے اور گیر مسلمان لوگوں کو بھی یہ محبت لبے کیا حسین کہنے پر مجبور کرتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے گیر مسلم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا عقیدہ ہے ان کا امام حسین علیہ السلام کو لے کے آپ سے جاننا چاہوں گے روز آشورہ ہے آپ کس طرح سے دیکھتے آپ اس کو دیکھئے بہت اچھا میں قسمت والا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں عشو کمار ہوں اصل میں میں انتناک سے ہوں اور اس وقت میں حبا قدل میں رہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے مسارت ہو رہی ہے کہ میں اس آشورہ کے دن اس جلوس میں جو ماتم کا جلوس ہے اس میں شامل ہو رہا ہوں اس دن میں خاص بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ مذہبی رواداری کی ایک علامت ہے جو امام حسین علیہ السلام ہے وہ سب کے امام ہے وہ پوری کائنات کے امام ہے اور انہوں نے درست اسی بات کا دیا ہے کہ آپ مذہب کو بالا تاک رکھ کے انسانیت پر زیادہ درست دیجئے صبر سے کام لیجئے اور اہنسہ کا راستہ اکتیار کر لیجئے کیا آپ ہر سال آشورہ مناتے ہیں آشورہ کے دن اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں بلکل ماشاءاللہ میں پچھلے سال بھی میں نے زیرو بریج کے نزدیک دو بندے اور میرے ساتھ تھے تو ہم وہاں شامل ہوئے تھے ڈیلگیٹ کی احاتی میں اس بار مجھے موقع ملا میں زڑیبل میں آ جاؤں اور یہاں مین جو جلوس نکلتا ہے اس میں میں شامل ہو جاؤں اور لبیک کروں میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی دول ہوں اور اگر ان کی کرپا مجھ پہ ہو جائے تو مجھے میرے سے زیادہ خوش قسمت اور پون ہو سکتا ہے ماتمی لباس کی اگر بات کرے تو کالا سیاہ لباس جو ہے ماتم کی نشانی مانا جاتا ہے آپ نے خود ماتمی لباس پہنایا امام زمان آج رلالہ فراجہ اس پہ لکے اس بارے میں بتائیے دیکھئے میں بچپن سے یہ آج کی بات نہیں ہے امام حسین کے شہدت کے دن میں یہ کہتا ہے حالانکہ وہ آج بھی حیات ہیں تو مجھے میرے دل میں یہی تھا اہنسہ بھری ہوئی ہے محبت کا پیغام لے کے میں چلتا آیا ہوں اور آج بھی میرا وہی پیغام ہے اور میں آپ نے جو پسٹن کیا کہ یہ جو دن ہے میں اس لیے شمولیت کرتا ہوں یہ سیاہ لباس میں کہ میں اس یہ جو ماتم کا دن ہے ہمارے لیے جو کربلا میں شہید ہوئے امام حسین وہ میں بالکل اس کے ساتھ ہوں شیعہ کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوں پورے کائنات کے ساتھ ہوں چاہے وہ سنی کمیونٹی کے برادران کے لوگ ہوں یا اور کوئی کسی مذہب کے ساتھ ہوں آج ابھی میں نے یہاں پہ دیکھے وین سے کشمیری پنڈت لوگ آئے ہیں اور آج میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آج وہ قبول کرے یہ دعا کہ تمام کشمیری پنڈت پھر سے آ جائے اور مسلم کمیونٹی جو ہے اور سکھ برادری ان کے ساتھ شانہ بشانہ پھر شامل ہو جائیں اور وہی محبت پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے جو نبے کی دشک سے پہلے تھا آشک جی آخر میں جانے چاہوں گی آپ نے پہلے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے میدان میں انسانیت کا پیغم پہنچایا ہے ایزے گیر مسلم آپ کی کیا میسیج رہے گی تمام لوگوں کے لئے چاہے مسلمان ہو گیر مسلمان لوگ ہو بلکل یہ میری یہی میسیج ہے کہ کبھی ہنسا سے کام مت لیجئے اگر اسلام جس قوم کہتے ہیں وہ مکمل طور سے زندہ رکھنا ہے یا کوئی بھی مذہب ہو انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اہنسا سے کام لینا ہے ہنسا سے نہیں اور محبت بانٹنا ہے اللہ سب کو دیکھتا ہے اللہ کے سامنے مرتا کوئی نہیں ہے زندہ رہتا ہے آج بھی دیکھیں یزید کی جو حکومت وہ کہیں نہیں ہے وہ ساڑھے چار سال تھی اس کے بعد نام نہیں لے رہا کوئی لیکن حسین علیہ السلام کی حکومت تابدر قیامت رہے گی میرا یہی میسیج ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی مہم لڑنی ہے کسی بھی چیز کے خلاف لڑنا ہے تو اہنسا سے کام لیجئے اور مذہبی رواداری رکھئے اکٹھے ہو جائیے چاہے سنی کمیونٹی کے ہو سکھ ہو مسلم ہو شیعہ کمیونٹی کا ہو ایسائی ہو کسی بھی درم کا ہو ساتھ لے کے چلو گے تب ہی آپ پائی تکمیل تک پہنچو گے اور اپنے مکمل جو آپ نے ارادہ رکھا ہے کسی بھی چیز کا اس میں کامیاب ہو جائے امام حسین علیہ السلام نے جو درز دیا ہے کربلا میں پوری دنیا کے لیے وہ ایک میسیج تھی اور یہ تا قیامت رہے گی اور آج بھی دنیا میں اہل بیعت کے جو بندے ہیں جو کاروان ہیں وہ روان دوا ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام 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 علیہ اس کی اتنی برکت ہے آج میری تین دکانیں گونیکھر مارکٹ میں ہیں اور اللہ کے فضل سے جب تک میں یہاں نہ آؤں مجھے قرار نہیں آتا ہے اور ہمیں چلنا چاہے اس اہل بیت کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو بابا اجداد تھے وہ حضرت عمر کبیر میر صدیلی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہم میر خاندان سے ہیں ہم وہاں سے آئے ہیں ایران سے یہاں باقی میں یہ نہیں کہو کہ میں پیر ہوں مگر ہم آئے ہیں کاربار کے سلسلے میں مگر ہمیں آج مجھے چار بجے گرمے درود اذکار ہے کیونکہ جنابی علی آپ آئیے جو بھی حاجات ہیں جس کے بچے نہیں ہیں جس کے بے اولاد ہیں یہاں آئیے یہاں مانگئے دل سے مانگئے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں اگر نہیں ملے گا تو کہیں نہیں ملے گا لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا عباس یا علمدہ عباس علیہ السلام شکریہ یہاں پہ ایک غیر مسلمان سے ہم نے بات کی سنی کمیونٹی کے بائی سے بات کی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا عقیدہ ہے ان کے دلو میں گیر مسلمان شخص سے جسے ہم نے بات کی کیا عقیدہ ہے ان کا وہ سب بھی آپ سب لوگوں نے مخوبی دیکھا اور ایک سنی مسلم سے ہم نے بات کی ان کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی آپ سب لوگوں نے سنا بے شک امام حسین علیہ السلام نے کربالا کے میدان میں انسانیت کا بیگام لوگوں تک پہنچا ہے کہ انسانیت برقرار رہے آپس میں اکٹھے رہے یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا یہاں پہ مرسیہ خانی ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے جنہوں سے آزامیں مرسیہ خانی ہو رہی ہے ہمچے رہے کھاسا 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 یوں نہیں اور این حسین علیہ السلام ہمتا ہے تک موسیقی 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 مرسیہ خانی ہو رہی ہے مدین کے بادشاہ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانو پہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین مجدبہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتے تھے اور جب تک امام حسین امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے شانو سے نیچے نہیں آتے تھے تب تک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے جن کے حفظ مقلی ہے وہ سجدے سے اوپر نہیں اٹھتے تھے اتنا پیار کرتے تھے وہ اپنے نوازوں سے لیکن میدانی کربلا میں ظالم ہوں نے نہیں ہوں نے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان کے اہلی خانہ کے ساتھ کس طرح کے ظلم ڈائے اور روز آشورہ کے بعد جیسے ہی شاہ میں آشورہ آتا ہے تو کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ننہی سی بچی جناب سکینہ اور ان کے اہلیہ ان کی بہنیں رسیہ باندھ کے شام کے بازاروں میں انہیں ظالم لئین لے کے گئے اس وقت ہم آپ کو لئین منازر بکھا رہے ہیں زڑی بھل سے جہاں پہ یہ جلوس عزا جو ہے ابھی علمگری بازار میں ہے اور یہاں سے ہو کے میر شمز دل عراقی رحمت اللہ علیہ کے آستان میں جا رہا ہے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا خوبہ دل کیا ہے لوگوں میں کہ کتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے غیر مسلمان سے بھی بات کی سنی کمیونیٹی کے بھی ایک شخص سے بات کی تو کس طریقے کا عقیدہ تھا ان میں وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا آپ دیکھیں ویجورز میں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت بیش کرتے ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ امام علیہ السلام اور آخری امام زمان عجر اللہ تعالی فرجہ کو پرسہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا آپ دیکھیں دائے بائے اگر ہم بات کرے تو دائے بائے بس سبیلے حسین لگائی گئی ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پانی تقسم کیا جاتا ہے اور بلڈ ڈونیشن کیام بھی لگائے گئے ہیں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ خون کا نیاز دیا جا رہا ہے لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں زڑیبل سے جہاں پہ آپ لوگوں کی بیڑ دیکھ رہے ہیں لاکھوں میں لوگ یہاں آتے ہیں مختلف عزلہ سے جو لوگ ہے وہ اس زڑیبل میں آتے ہیں اور سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ مرکزی امام بارہ زڑیبل میں ہی آتا ہے اور لوگ جو ہے مختلف عزلہ سے آتے ہیں اور اس جلوس میں شریف ہوتے ہیں نہ ہی شیعہ لوگ بلکہ سنی لوگ بھی ان جلوس میں آتے ہیں اور وہی غیر مسلمان لوگوں کی بات کریں تو وہ بھی اس جلوس ہے آزام اس ماتن کے جلوس میں آکے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام ایک اور غیر مسلم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے آپ کا نام جاننا چاہیں آپ آج آشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم یہاں ہوں آج ہم یونی آشورہ کے موقع پر آئے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کا یونی شہدت ہے ہم اس پر سب لوگوں کے لیے یہاں پر ہم میڈیکل کمپ دینی کے لیے آئے ہیں ہم نے آنا میڈیکل کمپ ہیدھر ہے بیگ میموریل کرسٹ وہ لگایا ہے میڈیکل کمپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں پیغام جاننا چاہوں گی کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام رہا ہے کیا رہا ہے لوگوں اس نے جو پیغام دیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ اس نے ایسا پیغام دیا ہے جس نے جو پیغام اس نے دیا ہے اس کی ہم سرانہ کرتے ہیں اور ہم اس کی نظروں پر چلتے ہیں کیا آپ ہر سال اس محرم میں شریک ہوتے ہیں آشورہ میں شریک ہوتے ہیں ہاں میں پچھلے چالیس سال سے یہاں ہی ہوں میں میگرنٹ نہیں ہوں ہم یہاں پر ہی رہتے ہیں میں انٹرچوٹ میں کام کرتا تھا انٹرچوٹ میں کام کرتا تھا اور ہم میں ہر سال جروس میں آتا تھا خاص کر اس دن دسویں محرم پر میں آتا ہی تھا تھانکیو ایک اور غیر مسلم سے ہم نے بات کی کس طریقے کا عقیدہ ہے ان کا وہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا یہ بھی لبیخ حسین کے نعرے لگا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں شہید ہوئے تو جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے میدان کربلا میں تو صدا دی کہ ہے کوئی جو مجھے اس مصیبت گڑی ہے میرا ساتھ دے لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو اس کے بعد ہر ساتھ اس آشورہ کے دن مسلمان لوگوں کے ساتھ ساتھ گیر مسلمان بھی لوگ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے لبیخ کہتے ہیں لبیخ یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے اس گم میں شریف ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اتنی تپتی دوپ ہے پھر بھی لوگ جو ہے ننگے پیر اس جلوس میں آئے ہیں ننگے پیر ہو کے اس جلوس میں شرکت کر رہے ہیں تپتی دوپ کے کارن بھی لوگ جو ہے وہ اس گرمی کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں ننگے پیر آئے ہیں اور پرچم عباس علیہ السلام ہاتھوں میں لے کر لہرہ رہے ہیں روزہ آشورہ ہے ایک قیامت کا دن ہے اسی دن امام حسین علیہ السلام تو اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ ان کے فرزندے ان کے بائی میدان کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے ایڈنسٹریشن کے جانب سے اگر بات کر رہے ہیں ایڈنسٹریشن کے جو بھی کنڈیشنز رکھی گئی ہے لوگ بھی بازہ تطور پہ فالو کر رہے ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں ایڈنسٹریشن کے ساتھ اور پر امن طریقے سے جو یہ جلوس ہے آزا ہے امام حسین علیہ السلام کا جلوس جو ہے پر امن طریقے سے ممیر شمزدین اراکی رحمت اللہ علیہ السلام کی اور جا رہا ہے اور یہ جلوس جو ہے صبح دس بجے میر معاف کیجئے گا صبح دس بجے گنشن باکسری نگر سے نکلا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ اس گم میں خاک اڑا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ خاک اڑا رہے ہیں موسیقی 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 لوگوں کی اگر بات کرے تو مختلف عزلہ سے لوگ آئے ہیں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی بات کرے تو بزرگ بھی آئے اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی اس جلوس میں شریف ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں شریف ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جناب علی عزگر علیہ السلام کا پرسہ دے رہے ہیں اور نوجوانوں کی بات کرے تو وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں